موسیقی تو ہلو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آپ کا دوست ہے اسے ہلپر اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ سالو کرنے والے ہیں ایک اور نیا پزل تو ہیار اس پزل میں ہمیں ایک کہا گیا ہے کہ رام اور شیام جو ہے نا دو دوستیں مان لو ان کے پاس نا سیونٹین پنس سے ایک ساتھ یعنی کی دونوں کے پنس کو ملا کے سیونٹین پنس بن رہے تھے تو ایک دن ان کا ٹیچر جو تھانا ہے وہ ایپسنٹ تھا تو وہ بور ہو رہے تھے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا چلو ایک گیم کھلتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے سیونٹین پنس کو ایک ٹیبل پر رکھ دیا ٹھیک ہے اور انہوں نے اس ٹیبل پر جو پنس رکھے تھے نا انہیں ریڈیوز کرنا سٹارٹ کیا یعنی کی پن کو ٹیبل سے باہر فیکنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے چویس کیا تھا کی جب وہ پن فیکنے کی کوشش کریں گے یعنی کی جب جس کی بھی ٹرن ہوگی رام یا شام میں سے جس کی بھی ٹرن ہوگی پن کو نیچے فیکنے کی ٹیبل سے باہر فیکنے کی تو وہ ایک بار میں ایک سے لے کے چار تک پن جو ہیں وہ ٹیبل سے باہر پھیک سکتے تھے یعنی یا تو وہ ایک پن کو باہر پھیکیں ٹیبل سے یا دو پن کو باہر پھیکیں یا تین پن یا پھر چار پن لیکن چار پن سے زیادہ جو ہیں وہ ٹیبل سے باہر نہیں پھیک سکتے تو جو پلیئر جو ہے جو لاسٹ پن کو مطلب جو پلیئر لاسٹ پن کو جو ہے نا ٹیبل سے باہر پھیکے گا وہی وینار ہوگا تو کیونکہ جو ٹیبل تھا اس پر جو ہے سیونٹین پنس رکھے ہوئے تھے تو تمہیں یہ بتانا ہے کہ رام اپنا پہلا موف کیسے سٹارٹ کرے جب رام کی ٹان ہو یعنی کی سٹارٹ جو ہے نا وہ رام ہی کرے گا گیم کو تو جب گیم کو رام سٹارٹ کرے گا تو اپنا پہلا موف کیسے لے تاکہ رام ہی کنٹینیو کرے اور انڈ میں وہی جیتے وہی وینر ہو تو یار تم نے ایسا گیم اپنے سکول لائف میں بھی ضرور کھیلا ہوگا جیسے پن فائٹ کہتے ہیں کافی سارے لوگ تو یہ وہی چیز ہے تو میں چاہوں گا اور تم میڈیو کو پاوس کرو اور ایک بار خود ٹرائے کرنے کی کوشش کرو کیسے سیونٹین پنس کو ہم لوگ ٹیبل سے باہر فیک سکتے ہیں تاکہ جو وینر ہو لاسٹ میں وہ تم ہو مطلب مان لو رام تم ہی ہو اور تم ہی وینر ہو تو میں امید کرتا ہوں اور تم نے ٹرائے کرنے کی کوشش کری ہوگی کہ اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں دیکھو یار کیونکہ میں جانتا ہوں رام جو ہے نا اسے جو ہے گیم جیتنا ہے تو اسے بہت دھیان سے کھلنا ہوگا اب ہم جانتے ہیں کہ رام جو ہے نا وہ پہلا ہے جو کی گیم کو سٹارٹ کرے گا تو وہ کیا کرے یار سیونٹین پنس ہے نا تو سیونٹین پنس میں سے دو پنس جو ہے کیونکہ فرسٹ ٹن اس کی ہے تو وہ دو پنس کو نا ٹیبل سے باہر فیک دے تاکہ جو پنس ٹیبل پہ تھے سیونٹین سے ففٹین ہو جائیں اب جو ہے شام کی ٹن ہے شام کیا کر سکتا ہے یار ففٹین پنس میں سے وہ ون سے لے کے فور تک پنس فیک سکتا ہے یعنی کہ اگر شام ایک پنس باہر فیکتا ہے تو فورٹین پنس رہ جائیں گے دو پنس باہر فیکتا ہے تو تمہارے تھرٹین پنس رہ جائیں گے تین پنس باہر فیکے گا تو ٹویل پنس رہ جائیں گے اور اگر 4 pin بہار فیکے گا تو تمہارے 11 pins جو ہیں وہ table پہ رہ جائیں گے ایسے سوچو تھوڑا دماغ میں جیسے میں نے تمہیں بتایا تو اگر شام جو ہے میں مان لیتا ہوں شام جیسے میں نے بتایا تمہیں 1 سے لے کے 4 تک pins جو ہیں وہ table کے بہار فیک سکتا ہے اب شام کیا کرے گا میں تمہیں ایک کیس سمجھا رہا ہوں باقی کیس تم خود try کرنے کی کوشش کرنا اور تمہیں سمجھ آ جائے گا تو میں کیا کہہ رہا ہوں شام جو ہے وہ ایک pin جو ہے وہ table کے بہار فیک دے گا تو اب pin جو بچ گئے وہ 14 pins ہو گئے اب جو ہے وہ رام کی turn آ گئی ٹھیک ہے کیونکہ شام نے pin فیک دیا صرف ایک ہی بہار فیک آ اس نے pin table سے تو 14 pins رہ گئے 15 میں سے اور اب رام کی turn آ گئی ہے تو جو رام ہے وہ کیا کرے وہ 4 pins کو table سے بہار فیک دے تاکہ جو pin جو ہے table پہ رہ جائیں وہ 10 رہ جائیں ٹھیک ہے تو table پہ جب 10 pins رہ جائیں گے تو شام کیا کرے گا شام پھر سے شام کے پاس choice ہوگی کہ وہ 1 pin فیک دے گا یا 2 pins یا 3 pins یا 4 pins جو ہے table سے بہار فیک دے گا لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ تم دیکھتے ہیں ابھی پہلے بھی میں نے بتایا تھا جو اس نے فیکا تھا نا یار ایک pin تو میں نے 4 pins کو فیک دیا تھا تو مطلب میرا مطلب رام کچھ اس طریقے سے ہی pins کو فیک دے گا جس اکورڈن شام چلے گا اپنی turn یعنی شام اپنی turn میں جس اکورڈن جو ہے pins کو table کے بہار فیکے گا ویسی رام جو ہے اس کے ہی number of pins جو اس نے بہار فیکے ہیں شام نے اس کے اکورڈن اپنے number of pins جو ہیں انہیں table کے بہار فیکے گا تو اب جیسے کی مان لیتے ہیں وہ کتنے بھی pin فیک دے یار شام اب شام کی done ہے تو رام کیا کرے گا جو pins ہیں نا یار اسے number of 5 pins کو جو ہیں وہ 5 کر دے گا یعنی کی اگر شام 10 pins رہ گئے تھے 10 میں سے اگر شام ایک pin فیکتا ہے تو جو رام ہے وہ 4 pins فیک کر جو number of pins table پہ رہ جائیں گے اسے 5 کر دے گا اگر شام 2 pins فیکتا ہے 10 میں سے تو 8 pins رہ جائیں گے اور 8 pins میں سے 3 pins جو ہیں وہ رام جو ہے table سے بہار فیک کے number of pins کو table پہ جو ہیں انہیں 5 کر دے گا ایسی یار تم سوچ دے رو کوئی بھی pin فیک سکتا ہے شام اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا جو رام ہے نا وہ اسی کے according اس کو 5 تک لے آئے گا اب جب 5 تک لے آئے گا پھر سے شام کے پاس جو ہیں 4 چوئیس ہیں یعنی کہ وہ 1 pin فیک سکتا ہے 2 pin 3 pin یا 4 pin ٹھیک ہے تو اب وہ جو بھی فیک ہے گا نا یار اس کے بعد کیا ہوگا کیونکہ وہ winner تو بن نہیں سکتا دھیان سے دیکھو کہ تو وہ 4 pin تک فیک سکتا ہے تو last میں ایک pin بچے گا تو اس میں سے کتنے بھی pin فیک دے یار کوئی فرق نہیں پڑے گا last میں جتنے بھی pin بچیں گے نا وہ سارے کے سارے رام فیک دے گا کیونکہ جو number of pins ہوں گے وہ 4 ہوں گے یا 4 سے کم ہی بچیں گے table پر اور اسی حساب سے جو رام ہے نا یار وہ winner بن جائے گا تو یار یہ ایک case تھا جس کی help سے میں نے پورا کا پورا سمجھانے کی کوشش کری اب تم different cases کو لے کر کر سکتے ہو کہ وہ 4 pin کب لے رہے ہیں دونوں players table سے بھار فیک دے گا تو اس سے تمہیں پتا چل جائے گا کی winner کون ہے last میں تو یار اس puzzle میں بس اتنا ہی تھا میں آپ کا دوست ایسے hill پر ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک نئے puzzle کے ساتھ